موسیقی موسیقی موبائل جو کی محض باتچیت کرنے کا ذریعہ بھر نہیں رہ گیا ہے یا بچوں کے ہاتھوں کا جھنجھنا بن چکا ہے کھیل کا ایک ایسا اوزار بن چکا ہے جو تیزی سے بچوں سے ان کا بچپن چھین رہا ہے یہی نہیں بچوں کو گیمنگ ڈس آرڈر کا شکار بھی بنا رہا ہے حال میں ہی موبائل گیم سے جڑا دل کو دہلا دینے والا ایک واقعہ لکھنوں میں دیکھنے کو ملا جس میں ایک نابالک بچے نے محض اس لیے اپنی ماں کی گولی مار کر ہتیا کر دی کیونکہ اس کی ماں نے اسے موبائل گیم کھیلنے سے روکا تھا موبائل گیم کی اس قدر کی لط کو گیمنگ ڈس آرڈر کا نام دیا گیا ہے یہ ایک طرح کی بیماری ہے اس ڈس آرڈر سے جوج رہے ویکتی کو گیمنگ کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہوتا ہے اور کسی بھی ضروری چیز سے پہلے گیم کو توجہ دیتا ہے ایسے ماملوں میں بچے موبائل گیم میں اس قدر ڈوب جاتے ہیں کہ وہ اپنی دنچہ ریا تک بھول جاتے ہیں کھانا پینا نہانا دھونا کپڑا بدلنا تک بھولنے لگتے ہیں لوگوں سے ملنا جلنا بند کر دیتے ہیں کوئی اگر انہیں موبائل کھیل کھیلنے سے روکے تو اگر ہو جاتے ہیں موبائل چھین لینے یا لیپٹاپ سے دور کرنے پر یہ ہنسک ہو جاتے ہیں اگر انہیں گیم کھیلنے کو نہیں ملتا تو کھانا پینا بند کر دینے کی دھمکی دیتے ہیں پیرنٹس کو گھر سے بھاگ جانے یا کھڑکی سے کوچ جانے کا ڈر دکھاتے ہیں کئی ماملوں میں پایا گیا ہے کہ گیمگ ڈس آرڈر کے شکار بچے خود کو چوٹ پہنچا لیتے ہیں تاکہ انہیں گیم کھیلنے دیا جائے گیمگ ڈس آرڈر کا یہ سٹیج تب اور بھی زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے جب بچے دھمکی سے آگے بڑھ جاتے ہیں ایسے بچے موبائل گیم نہیں کھیلنے دینے پر جان لینے دینے پر اتارو ہو جاتے ہیں جیسا لکھنو کے ماملے میں ہوا اسی ہفتے مومبائی میں 16 سال کے ایک بچے نے ٹرین کے سامنے کود کر جان دے دی کچھ دنوں پہلے اسی طرح کا ایک ماملہ اندور میں سامنے آیا تھا جہاں 23 سال کے ایک لڑکے نے آن لائن گیم کے چکر میں آتمہتیا کر لی تھی گیمگ ڈس آرڈر سے بچنے کے اپائیوں کی بات کریں تو سب ہی طرح کے گیمنگ ایپ کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے OTP ضروری کر دینا چاہیے تاکہ پیرنٹس کی پرمیشن کے بعد ہی کوئی گیم ڈاؤنلوڈ ہو سکے اس کے علاوہ ٹاگٹ اچیو کرنے والے اور ماردھارڈ والے گیم پر ایج رسٹکشن لگا دینا چاہیے PUBG پر پردیبن لگنے کے بعد ہی بھارت میں ایسے تمام ماردھارڈ والے موبائل گیم ایپس ہیں جسے بچے دھڑلے سے ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں فیلحال تو پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو محض ویست رکھنے کے لیے ان کے ہاتھ میں موبائل نہ دیں وہیں اگر بچے پڑھائی کو لے کر موبائل استعمال کرتے ہیں تو ان پر نگرانی رکھیں بچے پیرنٹس کے آتے ہی جھٹ سے سکرین بدل دیتے ہیں تو سمجھ جائیں کہ وہ آپ سے کچھ چھپا رہے ہیں اگر کوئی بچہ موبائل گیم کھیل رہا ہے تو پیرنٹس کو بچوں کے ساتھ بیٹ کر وچ کرنا چاہیے ساتھ ہی کھیل کے بیچ میں نہیں بلکہ اس سے پورا ہونے کے بعد بچے سے اس کے جڑے خطروں کو لے کر سمجھانا بھی چاہیے بیورو ریپورٹس زی میڈیا آئیے اب چرچہ کی شروعات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آج کے بہمانوں سے آپ کا پریچائے کرا دیتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں نیناد چھایا جو کی کو فاؤنڈر ہیں گو فیجٹل کی نیناد آپ کا بہت بہت سفاغت ہے ہمارے شو پر اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں نیرالی بھاٹیا جو کی جانی مانی سائبر سائیکولوجسٹ ہیں نیرالی آپ کا بہت بہت سفاغت ہے اور کچھ ہی دیر میں ہمارے ساتھ پریان کانون کو بھی جڑیں گے جو کی چیئر پرسن ہیں نیناد میں آپ سے چرچہ کی شروعات کرنا چاہوں گا ایک بات جو نسی پی سی آر نے بھی اب سرکار سے پوچھی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ پب جی جیسے گیمز جو کی بھارت میں بین ہیں اس کے باوجود یہ مل کیسے رہے ہیں ان تک ایکسس کیسی ہے یہ بڑا امپورٹنٹ سوال جی شکریہ جیسے آپ نے کہا بڑا ہی امپورٹنٹ سوال ہے پب جی جیسے ہی جو گیمز بین ہوئی ہیں وہ پلے سٹور یا ایپ سٹور پر سے تو نکالی جا چکی ہیں آلریڈی لیکن ایسے کئی سائیڈ لوڈنگ آپشن بھی ہے جہاں سے آپ گیم لوڈ کر سکتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ صرف جو گیم بین ہوئی ہے وہ ہی صرف آویلیبل ہے ویسے نہیں گیمز آن ایکس اون یہ بری چیزیں نہیں ہوتی ہیں لیکن اگر ان کا استبدورپیو کیا جائے تو موبائل گیم ہانیکارک ہو سکتی ہے ایک حد تک سنسکرٹ میں ایک واقع ہے اتی سرواترہ ورجائیت معنی اینیتھنگ ان ایکسس is bad for you تو موبائل گیمز on their own یہ ایسا نہیں کہ آپ ہر کسی موبائل گیم کو یہ کٹیگری میں نیڈال سکتے کہ موبائل گیم مہانی کا رکھیں کچھ گیم ایسی ہیں جو ایج اپروپریئیت ہونی چاہیے کہ جس میں کچھ ایج کے بااد ہی بچے کھیل سکتے ہیں یا ان کو کچھ حد تک ہی کھیل دیتا چاہیے تائم لیمیٹ ہونی چاہیے تو اگر بیان ہوئی ہے تو وہ جو سارے سٹیکھولڈر ہیں گورنمنٹ ہیں جو ڈسلیویشن چینلز ہیں جو پبلیشز ہیں وہ سب یہ ضروری احتیاط رکھتے ہیں کہ ان کو پبلک چینل سے نکال دیا جائے اور وہ اوپن پبلک کے لیے اپنی کیس میں دو ہے اب اس میں میرے ساتھ میرے ساتھ پریانگ کانونگو صاحب بھی جڑ چکے ہیں جو کی چیئر پرسن ہے ان سی پی سی آر کے بھی پریانگ صاحب بہت بہت سواگت آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا آپ نے سرکار سے پوچھا ہے کہ بین کے باوجود پب جی جیسے گیم آخر کیوں ایبیلیبل ہیں ان تک ایکسس کیسی ہے سرکار کیوں سے سوابھاوی کروپ سے آپ کو جو جواب دیا جائے گا وہ پراپر چینل کے مادھیم سے دیا جائے گا اور پریابت سمیے میں دیا جائے گا لیکن آپ کو پراثم دشتیا کیا پرتیت ہوتا ہے آخر یہ ایکسس کیوں ہے بچوں تک کیسے پہنچ جا رہے ہیں یہ بینڈ ایپس دیکھئے اس میں سیدھا سیدھا معاملہ یہ ہے کہ چائنہ جیسا دیش اپنی پوری طاقت سے اس طریقے کی وائلنٹ ایکٹیوٹیز بھارت میں انسٹیگیٹ کرنے میں بچوں کی دماغ میں بھرنے میں لگا ہوئے تھے آپ دیکھئے کہ پبزی کو بھارت میں بین کیا گیا لیکن اس سال پچھلے ورش میں جو ایشین گیمز چائنہ میں ہوئے اس میں ای سپورٹس کی جو کٹیگری شامل کی گئی اس میں پبزی کو بھی شامل کیا گیا ہم نے سرکار کے ساتھ انڈیان ایلمپک او سیسیوشن سے بھی آگرہ کیا ہے کہ وہ کرپیا کر کے اس وشے پر دھیان دیں اور ہم کو یہ بتائیں کہ ای سپورٹس کو لے کر کہ ان کا کیا رکھ ہے کس پرکار بچوں کو ای سپورٹس میں وہ ایلاو کر رہے ہیں یا بھلا رہے ہیں دیکھیں کل ملا کے بات یہ ہے کہ کب کوئی دیش اس پرکار کی گتیویدھیوں کو ہر پرکار سے دوسرے دیشوں میں انسٹیگیٹ کرے گا دوسرے دیشوں کے بچوں کو پر تھوپنے میں لگا ہوا ہے تو نشت روپ سے ہم سبھی کو سمیکت پریاسوں کی آوشکتہ ہے اور یہ ایک طریقے کا چھد میدھ ہے جس میں بچوں کو شکار بنایا جا رہا ہے یہ اپنی بڑی مہتفرون بات بولی کہ بچے اس کا شکار ہو جا رہی ہیں لیکن اس میں دو چیزیں ہیں پریانک صاحب کیٹیگری اس پر دو بانٹی گئی ہیں پہلا ہے ای گیمز اور دوسرا ہے آئی گیمز مجھے یاد ہے بہت سارے جس میں کچھ ہندوستانی گیمز بھی ہیں وہ لوگ ہائی کورٹ گئے پھر سپریم کورٹ بھی گئے اور وہاں جا کے انہوں نے اپنے پکش میں اس طرح کے سنوائی کے بعد ان کے پکش میں بات اس طرح سے آئی کہ یہ گیمز جو ہیں وہ گیم آف سکلز ہیں گیم آف چانس نہیں ہیں اب جب گیم آف سکلز ہیں تو پھر سوابھاوی گروپ سے سپریم کورٹ کی پرننسیشن کے بعد اور جو ہمارے یہاں نیت قانون ہیں ان کے تہت یہ سوابھاوی گروپ سے بچوں تک ان کی ایکسس ہے حالانکہ اس میں بھی ایک پرابلم ہے کہ اس میں بھی ایج گروپ ڈیسائیڈ ہے لیکن انے انے کارنوں سے یہ بچوں کے پاس ہیں لیکن جب تک ہم صحیح طریقے سے یہی تیہ نہیں کر پائیں گے گیم آف سکلز میں ہمیں جانا ہے وہاں سے بچوں کو نکال نا انٹرنیٹ کی تھرو ہی ایکسس سیبل ہیں بچوں کو ادھک تر ان میں سے وہ ہیں جو سمارٹ فون کی ذریعے کھیلے جاتے ہیں اب بھارت میں جو ویسنگتی ہے جو وڈمبنا ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کے نام سے انٹرنیٹ کے کنیکشن دیئے ہی نہیں جاتے ہمارے ہاں سم لیمیٹیڈ ایکسس ہم دیں گے اتنے گھنٹے سے زیادہ گیم کھیلے گا تو بلوک کریں گے اس طریقے گیم کھیلے گا تو بلوک کریں گے تو پہلا مددہ تو یہ ہے کہ انٹرنیٹ سرویس پروائیڈرز انٹرنیٹ سرویس پروائیڈ کرنے والی کمپنیز ٹیلی کنیکشن دینا ہم کو شروع کرنا چاہیے اور یہ جتنے بھی گیم ہو چاہے وہ اس کل کے ہو چاہے وہ چانس کے ہو جو بچوں تک جو کچھ بھی آرہا ہے تو وہ ریگولیٹ ہو چانس کی جب تک بات آئے گی تو ہم جانتے ہیں اس میں سرکار کی گائیڈ لائنز بھی آئی دو دن پہلے اور ہم جانتے کہ اس پہ بین ہے لیکن سر جو گیم آف سکل کی آر میں بچے ایک تو ان کے لتی ہو رہے ہیں اور دوسرا آپ بتا رہے ہیں جو کی وائلنز کی طرف اگر سارت ہو رہے ہیں اور ان کو قانون ان کو ویدتا ہے اپنا کاروبار کرنے کی تو ایسے گیم آف سکل پر آپ کیسے لگام لگائیں گے سرکار کے ساتھ مل کے اچھا آپ مجھے ایک بات بتائیے میں چار کھلاڑیوں کا چین کرتا ہوں اس میں سے بات میں کش میں کنورٹ ہو جاتے ہیں یہ چانس ہوا کی اس کی ہوا کیا ہمارے ہاں اس طریقے کی فورکاسٹ کرنا یا اس طریقے کا کیاس لگانا کہ آج فلانہ کھلاڑی اتنے رن بنائے گا یا فلانہ کھلاڑی اتنے وکٹ لے گا کسی پرکار کی اس کلز میں بچے ماباپ کے موبائل ایکاؤنٹ کو یوز کر رہے ماباپ کے کریٹ کارٹ کو یوز کر رہے اور کل ملا کے اگر ہم اپنی گردن کو ریت کے اندر گڑا دیں گے شتر مرگ کی طرح تو دنیا میں سے سچائی چھپ نہیں جائے گی سچائی یہ ہے کہ بچے ان لکھا ہے اس کے جواب میں منسٹری کے اور سے کیا عادی کارک بیان آپ کو آئے گا میں اس پر نہیں جا رہا ہوں وہ تو اپنے سمعے کے مطابق ہی آئے گا لیکن جو پکش میں ہیں جو ای گیمنگ میں آئی گیمنگ کی بات نہیں کر رہا ہوں وہ پتی بندد ہے لیکن جو ای گیمنگ کے پکش میں دیکھ دو تین طرح کی چیز ہیں ایک تو جیسے ہماری اور آپ کی چرچہ ہوئی رہی ہے دوسرا یہ کہ گیمنگ کی دنیا بھوش کی دنیا ہے گیمنگ میں کہیں نہ کہیں ایکانومی جڑی ہوئی ہے گیمنگ میں بہت سارے روزگار کے موقع جڑے ہوئے ہیں تو پوری طرح سے یاد ای گیمنگ پر ہم کٹھارا گھات کر دیں گے تو کہیں ایکانومی پر اور روزگار پر اس کی چوٹ نہ پڑے ایسے میں ہم سامنج سے کیسے بٹھائیں گے ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ آپ گیمنگ کو بند کر دیجئے ہماری پوری پیڑی جو ہے ویڈیو گیم کھیلتی ہوئی بڑی ہوئی ہے ہم نے کبھی نہیں کہا ایسا ہمارا کہنا یہ ہے کہ بچوں کو کس طریقے کے گیمز کا ایکسس ہونا چاہیے اس کے لیے سرکار کی ریگولیٹری آثورٹیز ہونی چاہیے سرکار اس کو کرن مانگا ہے یا زیادہ روشنی مانگی ہے ہم نے سرکار سے کیول دو باتوں پر نیویدن کیا ہے ہم نے ان سے یہ آگرہ کیا ہے کہ ایک تو یہ جو پبزی بین ہونے کے بچوں کو ایکسس مل رہا ہے اس پر اس کو پرتی بند دیکھ لیں کہا کہیں پہ یہ لوپول سے کہا کہیں پہ یہ ہیکر سنے راستہ نکال لیا ہے سرکار اس کو روک دے گی دوسری بات ہم نے ان سے یہ کہ کس طریقے کی گیمز بھارت میں پرمٹ کیے گئے ہیں ان کی کوئی سوچی اگر ہے ان کے کوئی ماندند اگر ہے تو وہ ہم کو دے دیں بہت شکریہ سر آپ نے ہم وقت نکال آپ کو جانا ہے اس لیے آپ سے میں ایک ساتھ سارے سوال پوچھ لئے آپ نے وقت نکال ہمارے درشک وں کے لئے بہت شکریہ سر آپ کا تو موبائل گیمز کے چکر میں کہیں بچپن کا گیم آور تو نہیں ہو رہا ہے اس پر بہت ہتیا کر دی ایک بچے نے گولی مار کر اور ممبئی میں ہم نے دیکھا ایک بچے نے آتم ہتیا کر لی بہت دکھت یہ واقعے ہیں اور کوئی ایک یا دو واقعے نہیں ہیں بہت سارے اس طرح کے اگزامپل دکھت ہمارے سامنے آتے ہیں نرالی آپ کے پاس میں آنا چاہوں گا اب دیکھئے گیم ایویلیبل ہونا ایک چیز ہے اس میں جو ریگولیٹری پروسس ہے وہ کیا ہے وہ ایک دوسری چیز ہے لیکن سائیکالجی کے لحاظ سے بچے کو اپنی گرفت میں یہ جو موبائل گیمز لے رہے ہیں اور اس میں بھی جو دکھنے میں بڑے لگتا ہے کہ اس سے کوئی خطرہ بھی نہیں ہوگا بچوں کو لیکن ان کی لط بڑی خطرناک ہیں لیکن لط ان کی بڑی خطرناک ہو جاتی ہے جو آگے چل کر ان کے مانسک اور شارعرک اور سروانگین وقاص پر اثر ڈالتے ہیں اس لط سے کیسے چھٹکارا ملے لیپک جی 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 آپ نے کہا کہ problem addiction میں تو اس کو لیے ہمیں اس کی روٹ پہ جانا چاہیے یہ سواب آگ بات ہے ہر بچہ جو گیم کھیلتا ہے وہ ایسا ضروری نہیں پر کچھ بچے addict ہو رہے ہیں اور یہ صرف اور صرف gaming کی وجہ سے ہی نہیں ہوتا ہے دوسری پریہ ورم ایموشنل ہی کتنے سٹرونگ ہے فیمیلی کتنا سٹیبل ہے فیمیلی میں کوئی ایموشنل دسٹریس ہے یا کوئی انسیکیوریٹ وہ کیا وجہ ہے جس وجہ سے وہ آن لائن گیمیگ کی دنیا میں اپنے لیے ایک الگ جگہ ڈھونتے بیسیقلی وہ اسکیپ ہونا چاہتے ہیں اس ٹیس سے شروعات ہوتی ہے ہر بچہ گیمز کھیلتا ہے لاؤگ ڈاؤن کے چلتے آن لائن گیمیگ ہو گیا کیونکہ ہم فیزیکلی باہر نہیں جا سکتے پر اس میں ہم کتنا سمع ڈال رہے ہیں تو یہاں پر پیرنٹنگ بہت ڈال بہت ہوتی ہے کہ آپ شروع سے ہی اس پر میندرن رکھے کچھ رولز بنائے جیسے جب بچہ فیزیکلی بھی کھیلنے جاتا ہے ہم پورا دن تھوڑی نہ اسے آلاؤ کرتے کہ کچھ سمع کے لیے جاتا ہے تو سیم چیز سکرین ٹائن پر یہاں زیادہ اگریسیو ہو جاتا ہے یا ایریٹیبل ہو جاتا ہے یا جو بچے بہت ببلی اور ہیپی گو لکی ٹائپ کے تھے وہ شانت ہو گئے نہ کھانے پینے میں دل لگ رہا ہے گریٹ کم ہو رہے ہیں مارک کم ہو رہے ہیں تو یہ سارے سمٹمز جو ہے وہ بہت ارلی آن پکڑ لینے چاہیے اور اس حساب سے بچے کے ساتھ بیٹھ کے آپ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ کتنا ٹائم علاو کرنا ہے کون سے ٹائپ کی گیم علاو کرنی ہے اور کہاں جا کے وہ اس گیم میں اپنا اسکیپ دونتا ہے اس روٹ پہ جانا بہت ضروری ہے نیناد روٹ کوس تک جانے میں تو دیکھئے اس میں ایک جاگرک ہونے کی آوش تا ہوگی ہر اس طرح پر اب سرکار کیا کر رہی ہے وہ ایک بڑا ایشو ہے اس پہ کیسے لگام لگائی جیسے میں نے آپ کو کہاں کی بڑی cash 22 situation ہے کیونکہ ایک طرف سے کاروبار کے لحاظ سے بھی ہم دیکھ رہے ہے کہ ای گیمنگ کا زمانہ ہے تو آپ سب کو یہ نہیں بہت سکتے کہ ای گیمنگ بین کر دو آپ ای گیمنگ بھی رہے گا پھلے گا پھولے گا بھی ایک روزگار سے جڑا ہوا ہے فیوچر جابز اور فیوچر کا جو بزنس ہے اس سے جڑا ہوا ہے تو اس پہ بہت زیادہ سرکار کے ہستک شیپ کی گنجائش مجھے کم ہی دیکھتی ہے لیکن ایس 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 بچے کے ہم اس کے بھائی ہیں کیا کر سکتے ہیں یدی ہمارے آس پاس کوئی بچہ اس طرح سے گیمنگ کی لطم ہے دیپا یہ بڑا ہی ریلیوییییییییییییییییییی پیütیا که کسی اس کے پیچھے جو کارن ہے وہ جاننا ضروری ہے کہ is there a domestic environment یا is there some sort of a disturbance جو اس بچے کو گیمنگ کی طرف کھیچ رہا ہے یا اور کسی مادیم کی طرف کھیچ رہا ہے جہاں پہ وہ outlet دون رہا ہے اور میرا یہ ہے کیونکہ میں کافی سارے ایسے سنستھاؤ کے ساتھ associated ہوں جہاں پر ہم جیسے ایک انجیو ہے ریسپونسیب نیتیزم کر کے اہان فاؤنیشن جہاں پہ میں ان کے ایڈوائیزاری بورٹ ہوں جہاں پہ ہم ریسپونسیب لگیمنگ جو ترم ہے اس کے بارے میں ہم سکول کانٹاک پروگرامز کرتے ہیں ہم سمینہز اور کانفرنسز کرتے ہیں جہاں ہم پیرینٹس، ٹیچر سب کو یہ بتاتے ہیں کہ گیمنگ آن اٹس اون is not bad لیکن ہاں ریگولیٹیڈ کرنا ضروری ہے اور میں ایک ادارم دینا چاہوں گا جیسے نیرالی نے بھی کھا کی اگر آپ اپنے بچے کو نیچے کھیلنے بھیجتے ہیں تو آپ ایسے تو نہیں کرتے کہ وہ نیچے گیا اور پھر چھوڑ دیا ان کو آپ چیک رکھتے ہیں یا اب جب وہ سکول جاتے ہیں تو آپ سکول میں وہ کیا پڑھائی کرتے ہیں میت کا کیا ہومورگ کا ہے وہ سب بھی دیکھتے ہیں ویسے ہی اس میں بھی آپ ایسے پیرینٹ، ایسے گارڈین، ایسے ویلوشن تھوڑا وقت اپنے بچے کے ساتھ بتائیے دیکھیں کہ وہ بچہ ڈیجیٹل سپیس میں کہاں پر کس طرح سے اپنا وقت ویسے کر رہا ہے اور وہاں پہ ان کے ساتھ اس ٹاپک کے بارے میں بات کیجئے پب جی ایک ایج گروپ کے لیے ہے تو اگر اس ایج گروپ سے نیچے والے بچے اگر وہ کھیل رہے ہیں تو وہ ان کے گھر والوں کی بھی ذمہتہ لہے کہ ان کو وہ روکیں جیسے اگر آپ بیلو ایٹین ہیں تو کیا آپ یا آپ کا بچہ اگر بیلو ایٹین ایس کا ہے تو آپ اس کو گاڑی کی چابی نہیں دیں گے کہ جا بیٹا تو سڑک پہ گاڑی چلا کرو یا نو انٹری میں گاڑی چلا کرو تو یہ صرف گیم پبلیشر یا سرکار یا کسی سنسطھا کی اکیلی کی ذمہتہ لی نہیں ہے یہ ایک سماجی طور پر ایک سوسائٹی کی طور پر ایک collective ذمہتہ لی ہے کہ ہم اس نئی جنریشن کو جو ڈیجیٹل نیٹیز ہم کہتے ہیں انہیں صحیح طریقے سے گائیڈ کریں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اور کہاں پہ وہ بیلنس رکھنا فروری ہے بلکل اور نیرالی اس میں ایک پریانگ جی نے ایک بات کری تھی ان کا سجھاؤ بڑا مہتفر مجھے لگا آپ کی اس پر میں ضرور رائے جانا چاہوں گا کہ ہم کہتے ہیں کہ اٹھارہ سال سے بچوں کے اوپر کے بچوں کو سیم کارٹ دیا جائے گا انٹرنیٹ کنیکشن دیا جائے گا یا بہت ساری ایپس ہیں جس میں میرے خیال سے میریمم تیرہ سال کی عمر تو ہے انسٹرگرام وغیرہ میں کی تیرہ سال سے نیچے کے بچے نہیں آسکتے لیکن ہم سب جانتے ہیں تیرہ سال سے کم عمر کے بچے وہاں پہ ہیں ہم سب جانتے ہیں یہ انسٹرگرام بھی جانتا ہے فیس بک بھی جانتا ہے سب جانتے ہیں یہ کہنے کی بات ہے کہ آپ ڈیکلیئر کرو اب ڈیکلیئر کون کر رہا ہے وہ کر رہا ہے کہاں کی وہ اپنے آپ ڈیٹ آف ورڈ ڈال کے کر رہا ہے وہ سب ہم جانتے ہیں تو کیوں نہ ایسا ہو کہ سب کے لیے سم کارڈ الاو کر دیا جائے ایج گروپ بھی جو ہے وہ اور کم کر دیا جائے تاکہ کم سے کم پتا تو چلے کہ کون بچہ ہے اور کم سے کم جنویلی پتا چل پائے تو شاید ہم بہتر اس میں کر پائیں یہ آئیڈیا آیا تھا پریانگ جی کے تو میں اس پہ آپ کا کومنٹ ضرور لینا چاہوں گا پریانگ جی کے ساتھ اس سیم ٹاپک پہ ہم نے پہلے بھی ایک راؤنٹ ٹیبل کانفرنس کر رہا تھا جس میں ہم نے یہ سارے پوائنٹس ڈسکس کیے تھے کچھ حد تک شاید یہ ہیلپفول ہو لیکن جیسے آپ نے بھی ابھی کہا کہ بین ہوتے ہوئے اگر ہم ایکسز ڈھونڈ لیتے ہیں تو جو چیزیں ہمیں کرنی ہے وہ چاہے میں اپنے سم کارڈ سے کروں اپنے بھائی بہن کے سم کارڈ سے کروں اپنے ماتا پتا کے سم کارڈ سے کروں it's not going to be a foolproof solution یہ ہمیں maybe incident ہونے کے بعد investigation میں تھوڑی بہت مدد کرے گا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ سم کارڈ اس پرسن کو دیا گیا تھا یہ نہیں سیج کا تھا لیکن پھر بھی یہ ایکسز تھا یا نہیں تھا اس کو وغیرہ پرسنلی مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ سم کارڈ والا جو پوائنٹ ہے وہ regulation میں آ جاتا ہے تو اگر ہم content regulation پر زیادہ فوکس کریں میرا یہ کہنا ہے کہ بچے کوئی بھی game کھیلنے میں انٹرسٹ رکھتے ہیں انہیں مطلب ہے trending کیا ہے because for them gaming is associated to lot many things جیسے کہ ان کی personality ان کے achievements ان کا fear inclusion یہ سب چیزیں ہیں تو جو بھی trending ہے بچے اسی کی طرف جائیں گے جب pokemon بہت trending ہو رہا تھا اب وہ تو کوئی violent game نہیں تھا پھر بھی بچے اس کی طرف گئے تھے یا کچھ پہل کوئی soccer games ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ اپنا اپنا اپنے کو detox کرنے یا entertain ہونے کے لیے کوئی game کھل رہا ہے اس سے بچوں کی بات نہیں ہے تو concept game میں نہیں ہے e-gaming میں بھی problem نہیں ہے ہاں وہ بچے کو کس اور لے جا رہا ہے اور کون سی وہ راستے ہیں جس میں بچے bullying شکار ہو جاتے بچے جوے کی لط میں پڑ جاتے ہیں بچے وائلنٹ ہو جاتے اگریسیو ہو جاتے ہیں اپنے کریئر سے بھٹک جاتے وہاں پر ایک چیک لگانے کے عوشکتہ ہے اب اس کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں بہت سارے آج کے چرچہ میں سجھا نکل کر آئے ہیں ہمارے ساتھ نسی پی سی آر کے چیئر پرسن بھی جوڑے تو مجھے لگتا ہے کہ سرکار تک ہماری بات ضرور پہنچے گی بہرحال بہت شکریہ آپ تینوں کا ہمارے ساتھ وقت نکالنے کے لیے نینار شکریہ پریانگ بھی ہمارے ساتھ جوڑے شکریہ آپ کی خبر آپ کا فائدہ میں اتنا ہی اجازت دیجئے نمس کار